اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر ہم آپ کو مکرانہ کے ماربل یعنی مکرانہ کی کوالیٹی کے بارے میں جانگاری دینے کے لیے یہاں لائے ہیں مکرانہ ماربل اتھیاس میں گواہ ہے کہ مکرانہ سنگے مرمل ہی ایسا ماربل ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے ساتھ ہی مکرانہ کے لوگوں میں بھی ایک ہنر چپا ہوا ہے جس طرح سے مکرانہ ماربل تیار ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کے گھروں میں مکرانہ ماربل تیار ہو کر کس طرح لگایا جاتا ہے یہ مکرانہ کے لوگوں میں ایک ہنر ہے اسی کی چلتے آج ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے کہ مکرانہ کے لوگوں میں ماربل لگانے میں کیسا ہونر ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ جو سیٹی ہے یہ مکرانہ کے لوگوں نے یہاں لگائی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو باہر کے لوگ بھی ماربل فٹنگ کرتے ہیں لیکن اسی فٹنگ مکرانہ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو بیلڈر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مکرانہ ماربل نہیں لگاتے بیلڈروں کو ہوتا ہے پیسہ کمانا اس لیے وہ مکرانہ کا ماربل نہیں لگا کر باہر کا مال لگاتے ہیں اسٹون لگاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے مول بڑے بڑے بیلڈنگیں بنا کر بیچتے ہیں ان کو پیسہ کم ملتا ہے زیادہ ملتا ہے لیکن مکرانہ کے ماربل میں ایک کوالیٹی ہے اور ریک اس کی حالہ کی توڑی سے زیادہ ہے لیکن یہ لائف ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح اس کے لئے ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ماربل کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تیار کر کے یہ ڈیزائن بنائے گیا ہے مکرانہ ماربل کی کوالیٹی آپ کو بتا دیں کہ جس پرکار سے پوری دنیا میں یہ اپنی ایک پیچھان بنائے ہوئے ہیں اس میں جو مکرانہ کا سب سے جو وائٹ ماربل ہوتا ہے وہ اس کی خوبی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وائٹ ماربل کے ساتھ یہ جو فول تیار کر کے یہ بنائے گیا ہے یہ مکرانہ ماربل کی ایک الگ ہی پیچھان ہے اور ساتھ تیجیس پرکار سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں جو ڈیزائن بناتے ہیں تو ہم بتا رہے تھے کہ ماربل ایک ایسی پیچھان ہے پوری دنیا میں جو ایک انوکی میشال ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مکرانے کی کھانے بند ہے یا مکرانے میں کولی ڈی نہیں نکلتی یہ ان کا ایک بہم ہے پچھلے کئی سالوں سے مکرانے میں ساڑھے ساتھ سو کھانے چالو ہے جیہاں دوستو ان سالوں میں مکرانہ سنگے مرمر نکلتا ہے اور مکرانہ سنگے مرمر سے کئی ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جیسے آگرے کا تاج محل جیپور کا بڑلا مندیر کلکتہ کا بڑلا اوڈوڈوریم واقعی کئی مندیر اور مکرانے کے انرمن کاری کروں کے دعا ہی تیار کیے گئے ہیں مکرانہ اپنی ایک پیچھان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کہ یہاں سنگے مرمر جو کہلاتا ہے وہ ماربل یہی ہے آپ دیکھتے سکتے ہیں یہ جو فور ہے اس کی قولیٹی ایک الگ پیچھان ہے اور ساتھ ہی یہ جو وائیڈ ماربل ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو فیس ہیں ان چھوٹے چھوٹے فیس سے یہ فرض تیار کی گئی ہے یہ کلا کرتی صرف مکرانہ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکرانہ سے ماربل لے کے گئے اور وہاں مزہ نہیں آیا کوئی کہتا ہے کہ ماربل میں کالا پنا گیا کوئی کہتا ہے کہ ماربل میں پھیلہ بنا گیا وہ ان کی خود کی کمزوری کے قرآن ہوتا ہے دوستو اگر مکرانہ کا ماربل آگ خرید کے لے کے جاؤ تو مکرانہ کی چھوٹی چھوٹی جو پٹی ہوتی ہے فوٹ تین کی اس سے تیار کی گئی ہے اور یہ بھی ایک الگ پیچھان ہے تو برمیت نہ ہوئے مکرانہ ماربل اپنی ایک پیچھان ہے برمیت نہ ہوئے پوری دنیا میں مکرانہ ماربل مشہور ہے اور مکرانہ ابھی پھلحال مکرانہ یہاں بہت ہی بڑیا اللہ کا کرم ہے کہ مکرانہ کی کھانے سبھی چالو ہو گئی اور سب چل رہی ہے اور بہت ہی بڑیا اور آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے مکرانہ ماربل میں جو کھانے جو بنتی وہ چالو ہو گئی اس لیے ریٹوں میں کچھ کمی آئے تو آپ لوگوں سے گزاری سے کہ آپ مکرانہ پدھا رہے ہیں اور اس کی کو لیٹی کے بارے میں جان کر ہی لے اور ایک بار اپنی لائف میں ایک بار یہاں مکرانہ آ کر سنگی مرمر کی جان کر ہی لے اور اپنے گھروں میں فرسوں میں مکرانہ سنگی مرمر لگائے سلام علیکم